اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈن میں امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کروں گا کہ آپ فینل اقزام کے لیے بلکل ریڈی تیار بیٹھے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسی انسٹرکشن مل جائے جن کو دیکھ کر یا پڑھ کر یا سیکھ کر ہم بورڈ کے اندر ہنڈر پسنٹ مارکس لے سکیں تو جی میں ضرور آپ کے فیس بک پہ آپ کے یوٹیوب پہ خاص طور پہ جو کمنٹس ہیں ان کو پڑھ کے بہت زیادہ خوش ہوئی اور آپ کے پوسٹیو فیڈبیک کو کہ جتنے بھی میں نے لیکچر ریکارڈ کیے ہیں کیمسٹری کے فیزکس کے بیالوجی کے اور پریکٹیکل انہی تمام سائنس سبجٹ کے جو میں نے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیے ہیں ان میں آپ کے انٹرسٹ کو دے کے بہت زیادہ خوش ہوئی اور میں امید کروں گا انشاءاللہ اسی طرح سلسلہ جو ہے یہ سٹیڈی کا لرننگ پروسس کا یہ انشاءاللہ جائی رہے گا تو آپ کے جو زیادہ کمنٹس ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں پیپر حل کرنے کے لیے کچھ ہدایات بتائیں جن پر عمل کر کے ہم بورڈ میں ہنڈر پسن مارکس لے سکیں تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کے سامنے کچھ بیسک انسٹرکشن شیئر کروں گا جو میں نے خود اپنے اٹھارہ سے بیس سالہ تیچنگ کیریئر کے دوران سٹوڈنٹ جب بھی ان سے اقزام لیا تو ان میں جو مسٹیک سٹوڈنٹس کو فیس کرنی پڑی سامنا کرنا پڑا وہ تمام باتیں بورڈ پیٹرن پر بورڈ انسٹرکشنز کی مجودگی میں آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ وہ مسٹیک جو کلاس روم میں کرتے ہیں تاکہ وہ بورڈ میں جا کے نہ کریں کیونکہ کلاس روم میں تو آپ کی کریکشن ہو جاتی ہے بورڈ کے اندر کریکشن نہیں ہوتے بلکہ آپ کے مارکس کٹ جاتے ہیں جن سے آپ کا فیوچر جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے رہ جاتا ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے آنسر شیٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ جوابی کاپی کو فل کرنے کے لیے آپ نے میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک جوابی کاپی ہے اس کو مکمل طور پر پر کرنا کیسے کرنا ہے یہ سارا پروسس میں نے اس ویڈیو میں دکھا دیا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پیپر کو سٹارڈ کیسے کرنا ہے جو کہ آپ کے بیسک کوسٹن ہیں کہ انگلیش والی سیٹ سے شروع کریں یا اردو والی سیٹ سے شروع کریں لیٹ سیٹ سے کریں یا رائٹ سیٹ سے کریں بہی بڑا سمپل آنسر اس کا اگر تو آپ اردو میڈیم ہیں آپ کا میڈیم اردو ہے تو دیفینیٹلی پیپر کو ہمیشہ لیفٹ سیٹ سے سٹارڈ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اردو کا پیپر ہے تو یہ آپ کی لیفٹ ہے یہ آپ کی رائٹ سیٹ ہے اردو میڈیم پیپر کو آپ نے رائٹ سیٹ سے اور انگلیش میڈیم پیپر کو لیفٹ سیٹ سے شروع کرنا ہے آپ یہ دیکھیں گا گوھر سے یہ رائٹ سیٹ ہے تو یہاں سے میں شروع کروں گا تو آپ یہ دیکھیں لکھنے کا دیکھیں اور اگر یہ inگلیش میڈیو مکٹ ہوتا ہوں میں آپ کو ایک انگلیش میڈیو مکٹ ہوتا ہوں تو وہ آپ نے left side سے شروع کرنا ہے ادھر دیکھئے گا یہ paper ہے یہ left side سے میں pages کو change کر رہا ہوں تو یہ دیکھئے گا ایسے آپ نے کرنا ہے کچھ بچوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم left side سے کر انگلیش والا paper جو کہ left side سے شروع ہم رائٹ سائٹ سے شروع کرتے تو پھر کیا ہوگا کچھ اردو والے بچوں نے کہا ہے اردو میڈیا والوں نے کہ پیپر تو رائٹ سائٹ سے شروع کرنا ہوتا ہم اگزام میں لیفٹ سائٹ سے لکھ کر آگئے ہیں تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ آپ کا پورا پیپر فرسٹ پیج سے لے کے اینڈ پیج تک یہ پہلا پیج ہے یہ آخری پیج بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں تک مکمل چیک کیا جاتا ہے یہ دیکھیں لاسٹ پیج تک چیک کیا جاتا ہے اور اس کے نمبر دی جاتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے پوری شیڑ کے اندر جہاں بھی کوئیسن لکھا وہ چیک نہ ہو تو بورڈ کے اندر جب پیپر مارک کیا جاتا ہے تو آپ کی ٹیکسٹ بک کو فالو کر کے مارک کیا جاتا ہے آپ کا جو ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ آنسر ہوتا ہے اس کے مارکس دی جاتے ہیں اگر آپ اضافی اپنی طرف سے کوئی ڈیٹیل دیتے ہیں جو کہ irrelevant ہے تو اس کے مارکس نہیں ملتے تو بعض بچوں کی یہ بھی question ہوتے ہیں کہ length کتنی لکھنی ہے کتنے نمبر کا سوال ہو تو کتنا لکھنا ہے یہ آپ نے ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہے جتنے questions کے نمبر ہوں گے اس سے relevant جیسا کہ میں نے سب کا ویڈیوز کے اندر جو daily base میں میں upload کرتا ہوں اس میں میں نے بتایا کہ کیسے کس پیپر کی کتنی length آپ نے لکھنی ہے یہ بعد clear ہوگی اس کے بعد margin کا آپ نے پوچھا ہے کہ margin کیسے لگاتے ہیں margin لگانے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ طریقہ آپ دیکھ لیجئے double line کے ذریعے آپ لگا سکتے ہیں اور یہ margin اتنا زیادہ ادھر سے یا اس سائیڈ سے left یا right سائیڈ سے کھلا نہیں ہونا چاہیے normal ہونا چاہیے یہ آپ single بھی dark color کی line لگا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ سے paper ایک share کرتا ہوں جیسا کہ میرے پاس یہ ایک اردو میڈیوم کا paper ہے تو آپ دیکھیں اس میں dark color کا دونوں سائیڈوں پہ یہ margin لگایا ہے دیکھ سکتے ہیں ایسے بھی لگا سکتے ہیں پھر اکثر بچوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کھلا کھلا کر کے لکھا جائے بھائی جو آپ کا routine matter جیسے آپ لکھتے ہیں آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے چاہے انگلیش ہے چاہے اردو ہے اگر آپ line spacing دیں گے کہ line چھوڑ کے لکھیں گے وہ ایک negative impression ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو یہ show کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت لمبا لکھا ہے topic no جب examiner جو کہ ساری live میں books پڑھا پڑھا کہ اسے زبانی یاد ہوئی پڑی ہوتی ہے اسے پتہ ہے کہ جو question پوچھا گیا اس کی کتنی length ہے textbook کے مطابق تو پھر کیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم examiner کو دھوکہ دیں ہم بڑا بڑا لکھیں گے تو ہمیں زیادہ number ملیں گے ایسی بات نہیں ہے اس کے بعد آپ کا question یہ ہوتا ہے کہ answer sheet میں سوالات لکھنے کیسے ہوتے ہیں کہ جو question question paper کے اوپر number ہوتا کہ وہی دینا ہوتا ہے یا جو ہم نے پہلے question کرنا ہے وہ دینا ہوتا ہے یہ آپ کے بے شمار مجھے messages ملے ہیں تو اس کا بچوں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی subject ہے اس کا question number one ہوتا ہے mcqs کا جس طرح chemistry, biology, physics ہے 60 marks کا paper ہوتا ہے 12 number کی مروضی یعنی mcqs ہوتے ہیں question number one question number two, three اور four یہ short question ہوتے ہیں 8 questions میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں تو اگر آپ question number two کرنا چاہتے ہیں اس کی main heading دیں اس کے بعد دیکھیں اس کا جوز نمبر آپ نے پہلا کرنا ہے دوسرا کرنا ہے تیسرا کرنا ہے چوتھا کر لیا ہے اب آپ کا چاہتے ہیں کہ میں پانچوانی کرنا چاہتا مجھے آٹھمہ آتا ہے آپ جوز نمبر eight لکھیں گے آگے اس کا question کا نام جو statement ہے heading ہے وہ short cut دے دیں مثلا آپ لکھنا چاہتے ہیں کہ transpiration سے کیا مراد ہے تو آپ بجائے کہ پورا transpiration سے کیا مراد ہے آپ shortcut بھی لکھ سکتے ہیں اگر پورا لکھیں گے تو اچھی بات ہے کہ transpiration آپ لکھ دیں اب آپ کے پانچ question پورے ہو چکے ہیں لیکن اس بات کا پھر میں یہی زور دے کر کہوں گا کہ جو question paper پہ question کا number ہے وہی لکھنا آپ نے اسی طرح question number three پہ آج ہے آپ پہلے پانچ نہیں کرنا چاہتے آپ پہلے دو کرنا چاہتے ہیں جوز نمبر one اور two وہ آپ نے کر لیے ہیں اب آپ آخری تین آپ کو آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ فرض کریں پہلے لکھنا چاہتے ہیں question number one اور two کے بعد question number six six کی آپ heading دیں گے question کی وہ لکھیں گے اس کے بعد seven کی اس کے بعد eight کی آٹھ میں سے پانچ پورے ہو گئے اس تک question number four اسے میں ایسے کریں گے آپ چاہتے ہیں جی میں پہلے تین کرنے ہی نہیں چاہتا میں جناب کرنا چاہتا ہوں پانچمہ چھٹا ساتمہ آٹھمہ آپ وہاں سے شروع کر دیں چار ہو گئے اور پہلا end پہ کرنا ہے end پہ کر لیں question number four بھی ہو گیا اس کے بعد آجائے long question کی جانب تین میں سے دو کہا جاتا ہے ایک long question نو نمبر کا ہوتا ہے اس کا a part پانچ کا ہوتا ہے اور b part چار نمبر کا ہوتا ہے یہ بات clear کر لیں جو question کرنا ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے پھر اس کے پورے نمبر ملیں گے آپ کو فرض کریں آپ کے پاس question number five ہے نو نمبر کا ہے اس کا a part پانچ کا ہے b part چار نمبر کا ہے اگر آپ دونوں part کریں گے تو جو آپ کی answer sheet کا پہلا پیج آیا ہے تو question number five کے وہاں پہ نمبر لگیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھی گا یہ question number five کے یہاں پہ نمبر لگیں گے five کی لیدہ ہے six کے لیدہ ہے seven کے لیدہ ہے اگر آپ question number five کا a جوز کرتے ہیں question number six کا b جوز کرتے ہیں تو یاد رکھیں five والے کے نمبر five والے خانے میں لگیں گے six والے کا آپ نے b part کیا ہے اس کے marks question number six ہے اس کے box میں لگیں گے تو اس طرح اگر آپ question number seven بھی کر کے آتے ہیں اس کے دونوں part کر کے آ جاتے ہیں اس کے جو marks ہے وہ answer sheet کے جو front page ہوتا ہے اس پہ question number seven میں لگیں گے تو اس طرح آپ نے total three کر لی ہے اب three میں سے دو وہ consider کیے جائیں گے چیک تینوں ہوں گے دو وہ لیے جائیں گے جن میں آپ کے پورے number آئیں مطلب nine میں سے اگر nine ہے یا eight ہے یا seven ہے تین میں سے دو آپ کے consider کیے جائیں گے اب آپ چاہتے ہیں کہ ابھی میرے پاس time پڑا ہے لیکن زدہ تر بچوں نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ extra question جو ہے وہ بھی کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے سنا ہے کہ اگر کریں گے تو اس کے number نہیں ملیں بچوں اس بات کا خیار رکھ رہے ہیں پیپر آپ کا total جو آتا ہے وہ 60 number کا جو آپ نے attempt کرنا ہوتا وہ 60 کا نہیں ہوتا بلکہ آپ total کیجئے وہ 87 کا بنتا ہے اب وہ کیسے بنتا ہے mcqs 12 number یہ ہوتے ہیں شارڈ question آٹھ میں سے پانچ کرنے ہوتے ہیں آپ total count کریں question number two, three اور four تینوں کو ملائیں تو 24 شارڈ question بنتے ہیں 24 کو دو سے ضرب دیں گے تو 48 بنتے ہیں آپ کے number شارڈ question کے 12 کی mcqs 48 اور 12 60 number تین long آتے ہیں نونو number کے 27 number ان کے بنتے ہیں 60 اور 27 کتنے ہو گئے 87 یعنی 87 کا total ہوتا ہے کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ اگر آپ اگزام میں 60 mark کا paper attempt کر کے آتے ہیں تو آپ کے result میں بھی 60 یعنی فل mark ایسا ہو سکتا ہے سوچیں سوچنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کہ کہیں نہ کہیں ہم سے گلتی ہو سکتی ہے کہ mcqs میں ہو سکتی ہے شارڈ میں ہو سکتی ہے long میں ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر 60 میں سے 60 تو آپ کے marks نہ آئے تو اس کا مطلب ہے یہ ہوا اگر آپ اپنے پہلے 60 کا paper attempt کر لیتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد آپ جو remaining question question number 2 کے فرض کریں آپ نے چھوڑا تھا question جوز number 2 3 یا 4 آپ ان کو دوبارہ کریں دوبارہ سے مراد at the end long کے بعد آپ کر سکتے انہیں کریں آپ اسی طرح question 3 کا اگر کوئی ایک miss ہے دو miss ہے وہ کریں 4 کا ایک miss ہے دو miss ہے وہ کریں اسی طرح اگر long آپ نے پہلے پورے پورے دو کیے تھے اب آپ تیسر long بھی کر سکتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ جو آپ نے مطلبت اداس کے بعد حال کی ہیں وہ check نہیں ہوں گے وہ check ہوں گے ان کے نمبر لگیں گے پھر total میں وہ question آپ کے شامل کیے جائیں گے question number 2 3 اور 4 کے شارٹ میں سے جن میں آپ کے پورے نمبر ہیں چاہے وہ آپ نے شروع میں لکھے تھے چاہے آپ نے long question کرنے کے بعد میں لکھے ہیں اسی طرح same long میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے پھر آپ لوگوں نے پوچھا ہوا کہ مارکر کون سے استعمال کریں بھی مارکر دو ہی آپ نے استعمال کرنے ہیں کلر کے یا blue یا black کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی مارکر آپ نے استعمال نہیں کرنا اس کے بعد mcqs کے والے سے گے تھوڑا سا میں آپ کو guide کروں تو bubble sheet پہ آپ نے جو paper code لکھنا ہوتا ہے آپ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کو جو paper دیا جاتا ہے وہ ٹیکسٹ بک سے ہی آپ کی mcqs بنائی جاتی ہے تو کوشش کریں جو mcqs بک کے end پہ ان کو تیار کیا کریں اب آپ کے سامنے جب mcqs sheet آتی ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں جو correct answer ہوتا ہے اس پہ آپ ٹکل لگا دیتے ہیں ٹکل لگانے کے بعد جو bubble sheet ہوتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس پہ آپ نے اپنے bubble fill کرنے ہوتے ہیں جیسا کہ ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ اور same اسی طرح آپ کو ادھر دکھا دیتے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ circle آپ نے مکمل fill کرنا ہے بعض بچوں نے پوچھا کہ اگر ہم ایک پہ dot لگا دیتے ہیں پہلے سب dot لگاتے ہیں بعد میں جو correct answer اس کا circle fill کرتے ہیں تو یہ آپ کا طریقہ بالکل غلط ہوگا bubble آپ نے paper code کے مطابق fill کرنے اب یہ جس طرح اس بچے نے 7488 یہ paper code ہے اس کے مطابق یہ اس کے mcqs سارے یہ اس نے ٹھیک کی ہے تو اس کو پورے number ملے ہوئے ہیں تو how to fill bubble sheet یہ میں نے ایک الاغر ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں how to fill bubble sheet by محمد صلیم آپ کو bubble fill کرنے کے جو بھی mistakes ہیں اس میں آپ کرتے ہیں وہ آپ کی دور ہو جائے گی اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ heading دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے question کا number لکھنا چاہیے نہیں لکھنا چاہیے question کی heading یعنی اس کا statement دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے تو بچوں یہ بات خیار رکھیں جب آپ نے question number 2 جب start کرنا ہے تو اوپر question number 2 کی main heading دی دیتے ہیں اس کے نیچے آپ نے جز کا number لکھنا ہے کونسا جز آپ کرنے جا رہے ہیں اور وہ جز کا number وہ ہونا چاہیے جو آپ کے question paper پر درج ہے اس کے بعد question paper کی چھوٹی سی statement دے دیں آپ یعنی کہ question کا نام جو ہے وہ لکھنا ضروری ہے اگر نہیں لکھیں گے تو بعض سٹورٹ نے پوچھے تو پھر کیا ہوگا ہمیں number ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو بچوں paper تو آپ کا check ہوگا لیکن examiner کے لیے یہ بہت زیادہ ایک attention بن جائے گی کہ جو آپ نے answer لکھا یہ کس question کا لکھا ہوا ہے جب آپ نے question کا number دیں گے تو examiner کے لیے اس question کو check کرنا اس کے number لگانا اور اس کو answer sheet پر ڈالنا وہ اس کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ paper کو آپ پس میں intermix کر کے question کو کیا جائے examiner خود ڈونڈ تھا پھر کونسا question کس پارڈ کا کس question کے ساتھ اس نے لگایا ہے ایسا نہ کریں آپ ساتھ ستھرا paper کریں step by step کرتے جائیں تاکہ check کرنے والے کے لیے آسانی آپ جتنی زیادہ آسانی check کرنے والے کے لیے پیدا کریں گے وہ اتنی ہی آسانی سے check کر کے اچھے number دینا آپ کو پسند کرے گا تو بچوں نے یہ پوچھا ہے presentation کا کہ presentation اچھے number دیتی ہے یا اضافی number دیتی ہے تو یہ بات آپ کو میں clear کر دوں board instruction میں کوئی ایسی ہدایات نہیں ہے کہ آپ painter کی طرح لکھیں گے تو پھر ہی آپ کو اچھے number ملیں گے no no آپ presentation سے مراد ہے کہ ایسا paper attempt کریں کہ دیکھنے والے کو آپ کا لکھا ہوا وہ پڑھ سکے اگر اسے پڑھنا ہی نہیں آرہا آپ نے dictation یعنی ملاہ میں گلتیاں کی ہے grammar mistake کی ہے words کی sequence میں آپ نے کچھ تبدیلیاں کی ہے تو examiner کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا اس صورت میں آپ کی جو mistakes ہیں وہ numberوں کی شکل میں آئیں گے number آپ کے deduct ہوں گے کٹیں گے تو اس لیے presentation صرف اتنی دیں جتنا آپ کا paper خوبصورت لگے دیکھ کر جس میں آپ کا margin آجاتا ہے marker جو ہے black اور blue ہے ٹکے والی استعمال cut marker استعمال کرنا چاہے تو اور اچھی بات ہے اور زیادہ اچھا style بنے گا لیکن اگر آپ نہیں use کرتے presentation نہیں آپ paper میں دیتے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دوسروں سے آپ کے number کم آئیں گے board کے اندر آپ کا material چیک کیا جاتا ہے material سے مراد جو سوال آپ سے پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات جو ہے وہ چیک کیا جاتے ہیں تو اس کے علاوہ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے اگر آپ 100% marks لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے 60 number کا paper attempt نہیں کرنا بلکہ 60 سے اوپر جو میں نے آپ کو بتایا ہے 27 اوپر marks بنتے یعنی 87 کا total paper کوشش کریں دو صورتوں میں آپ paper دیں یا تو آپ کا 87 میں سے 87 کا attempt ہو جائے یا آپ کے answer sheet ختم ہو جائے یہ دو صورتیں ہیں ان دونوں صورتوں میں آپ کا paper بالکل مکمل ہوگا اب آپ نے کہنا جی ہم تو 87 کا attempt نہیں کر سہیتے ہیں ہمارے پاس تمہیں بہت شاٹ ہوتا ہے بے شمار لوگوں نے کہا ہے میں نے جو اردو کی اور انگلش کی اور باقی سائنس سبجٹ کی جو ویڈیوز upload کی ہیں کتنی اچھی presentation تو paper میں ہوئی نہیں سکتی بھئی اگر نہیں ہو سکتی تو وہ آپ سے نہیں ہو سکتی تو جن بچوں کو ہم نے practice کرائی ہے سکولوں میں کرواتے ہیں government سکولوں میں بار بار ہم test لیتے ہیں ان کی غلطیاں دور کرتے ہیں mistake دور کرتے ہیں تو جب syllabus ایک سال میں کوئی 8 یا 10 دفعہ repeat کیا جائے اس کے بار بار test لیے جائے تو بتائیں پھر mistake کہاں پہ آئے گی اور اگر آپ نے اس سال میں syllabus ایک دفعہ کیا ہے test session میں سے گزرے ہی نہیں تو definitely آپ کی speed slow ہوگی آپ کی اردو کی یا handwriting وہ بھی down ہوگی آپ کی ملاکی غلطیاں آئیں گی آپ کی بے شمار اور mistake آئیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی انہی paper کی طرح paper دیں تو daily یاد ہو جائے لکھ کر دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جیسے بار بار لکھیں گے آپ speed تیز ہونا شروع ہو جائے تین ماہ کے بعد آپ دیکھی گا کہ آپ اسی standard پہ آ جائیں گے آپ کہیں واقعی یہ بار ٹھیک ہے اور پھر جو اکثر student نے کہا ہے بورڈ میں پورے نمبر نہیں آتے نہ انگلش میں اردو میں یا دوسرے سبجیکٹ تو یہ بار یاد رکھی گا جو سائنس سبجیکٹ ہوتے ہیں ان میں to the point marks ہوتے ہیں chemistry physics bio math ان میں غلطی نہ ہوں to the point 100% marks اگر 60 کا ہے تو 65 marks اب بات کرتے ہیں سلامیات مطالعہ یہ بھی to the point ہے ٹیکسٹ بوک میں جو question لکھے ہیں ان کے answer لکھے ہیں آپ نے اتنا ہی جواب دے دی اب پھر بھی پورے marks ہیں اب بات کرتے ہیں انگلش اور اردو دونوں ہی language کے سبجیکٹ ہیں اب اردو ہماری قومی زبان ہے انگلش نہیں ہے ہمیں ان دونوں کی grammar نہیں آتی کبھی گوھر کیا آپ نے جب آپ grammar نہیں آتی لکھنے کا طریقہ نہیں آتا تو کیسے آپ expect کرتے ہیں کہ examiner آپ کو پورے نمبر دے گا میں نے جو اردو بھی latest ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں اتنی بچے نے کمال کی presentation دی ہے dictation show کی ہے اور heading کا style استعمال کی ہے یقین آپ آپ دے کے پرشان ہوگئے ہوں گے بھی اتنی ریٹنگ اچھی کہاں سے آگئے بھئی یہ بھی آپ کی طرح کے student ہے جنہوں نے paper لکھا ہے attempt کیا ہے ان کی speed ہے بار بار practice کرنے سے speed بنائی ہوئی ہے تو آپ بھی کوششش کریں بار بار لکھ کر کے speed بنائیں اور یقیناً اسی طرح آپ بھی paper attempt کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا idea آپ سے share کروں گا جب آپ paper دیتے ہیں جن books کو پڑھ کے جاتے ہیں اب ایک class میں فرض کریں آپ 50 student ہیں 50 میں سے 49 student نے ایک book helping book سے تیاری کی ہوئی ہے ایک بچہ ایسا اسے آپ کو different نظر آئے گا اس کا material اچھا ہوگا content اچھا ہوگا presentation اچھی ہوگی اس بچے کو اچھے نمبر دینا پسند کرے گا تو یہ point خاص طور پر انگلش اور اردو کے paper میں ہوتا ہے آپ لوگ routine کے مطابق paper attempt کر کے آتے ہیں آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے آپ کے number 70 سے نیچے چلے آتے 75 میں سے اب وہ بچے جو top ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کے marks 75 میں سے 74 3 2 1 mostly بچوں نے یہ کہا کہ 70 سے اوپر جو دوستوں نے بھی یہ کہا کہ number comments کے اندر کہا marks نہیں آتے میں آپ کو guarantee سے کہہ سکتا ہوں آپ پچھلے 5 سالوں میں board کے جو top پورے پنجاب کے اندر دیکھ لیں کسی بھی board میں دیکھ لیں پنجاب سندھ سرحاد بلوچستان کسی بھی سو دیکھیں جو top پچھا ہوگا اس کے 2 سے 3 marks زدہ سے زدہ کٹیں گے بچے تھے اسی طرح اس سے پیچھے آپ چلے جائیں دیکھیں اس میں بھی آپ کو نظر آنگے کہ بچوں نے کتنے اچھے اچھے نمبر لیے ہوئے انگلیش میں آپ ہران ہوں گے 74 تک نمبر بچوں نے لیے ہوئے ہیں اردو میں 74 73 اور آپ کہتے ہیں 70 سے اوپر نمبر کرنے کے حوالے سے آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوئی تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنا کوئی ضرور پوٹ کیجئے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی گھر بیٹھے اپلوڈ کرو اس کا نوٹیویشن آپ کو مل جائے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی جو سابقا ویڈیو میں بنا چکا ہوں پریکٹیکل کی کیمسٹری فیزیکس بیالوجی کی وید ریل ڈیمونسٹریشن کے ساتھ وہ حاصل ہوں آپ کو تو آپ ابھی اس چینل کی پلی لسٹ میں جائیں اور وہاں پہ کیمسٹری فیزیکس بیالوجی کے جو بھی پریکٹیکل آپ دیکھنا چاہتے ہیں انگلیش کے لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں یا جو کیمسٹری اور بیالوجی کے تھیوری کے لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہاں جا کر سن سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ